آج میں بھی انشاءاللہ اصول برکت کے لیے چند منٹوں کی حاضری جو ہے قبلہ میاں صاحب کی سرپرستی میں آپ کے قدموں میں جناب سجید عثمان بن افہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند کلمات بطور حدیعہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ میری حاضری قبول فرمائے اور مجھے جناب سجید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے فیضی آپ فرمائے برادران اسلام جناب سجید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضور کے صحابی ہیں خاندان آپ کا بنو امیہ ہے اگر ننحال کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان سے منسلک ہو جاتے ہیں ترطیب کے لحاظ سے خلفاء راشدین میں سے آپ کا تیسرا نمبر ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں اگر ان کا اشتوائی طور پر ذکر کیا جائے تو وہ سارے سچے ہیں سب آدل ہیں سارے متقی ہیں سب جنتی ہیں کہہ دیں آپ سبحان اللہ لیکن ساب صحابہ اکرام میں سے ہر صحابی کی خصوصیت انفرادیت وہ اپنی مثال آپ ہے حضرت مولا کائنات کی خصوصیات قرآن سنت میں حدیث میں تاریخ میں جو موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت ان کا دل سے احترام بھی کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھی کرتے ہیں اور بلکہ اہل سنت و جماعت ہی کا یہ خاصہ ہے یہ اہل سنت کی خصوصیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے اصحاب کا آپ کی اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر دل سے کرتے ہیں بطورِ رسم نہیں بلکہ دل سے کرتے ہیں ہر خصوصیات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اور ان کا احترام بھی کیا جاتا ہے حضرتِ سجدہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں خلافت کے لحاظ سے خلفہِ راشدین کے ترتیب کے لحاظ سے آپ کا نمبر تیسرا ہے لیکن اگر آپ کی خصوصیت کا ذکر کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ وہ عثمان ہیں جن کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی علشاد فرمایا کہ انتا ولی فی الدنیا والآخرہ اے عثمان تُو میرا دنیا میں بھی ولی ہے آخرت میں بھی ولی ہے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نحی کے متعلق انشاد فرمایا کہ فرمایا نبیوں میں میرا رفیق اے نبیوں میں میرا خلیل خلیلِ رحمان حضرتِ عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے اور امت میں میرا خلیل حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرتِ سجدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی خصوصیت ہے یہ بھی انفرادی شان ہے بلکہ یہ ایسی انفرادی شان ہے ایسی خصوصیت ہے کہ تاریخ کا اگر آپ مطالع کر لیں قرآن و سنت ساری تاریخ آپ کے سامنے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے عقد میں کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں ہوں یہ بھی خصوصیت کے ساتھ اگر فضیلت ہے تجنابِ سجدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرتِ سجدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں دو نورزادیاں دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگر سجدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عقدِ پاک جندرن بلکہ جب حضرتِ سجدنا سیدہ طیبہ طہرہ حضرتِ سیدہ جنابِ رقیہ صلی اللہ علیہہ کا عقد ہوا آپ کا وصال ہوا پھر جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ جنابِ سیدہ طیبہ طہرہ حضرتِ عمِ قلصوم بِٹِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی شہزادی کا عقد عثمان کے ساتھ فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا فرمایا اے عثمان تیری میرے ساتھ نشبت یہ ہے تیری میرے ساتھ قربت یہ ہے یہ تو میری دو بیٹیاں ہیں اگر چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان تیرے عقد میں دے دیا ایک روایت میں سو کا بھی ذکر آتا ہے اور ایک میں چالیس کا بھی ذکر ہے حضرتِ دیوکار یہ خصوصیت ہے جنابِ سیدہ عثمانِ غنی کی لیکن ایک اور خصوصیت جو آپ کے اس آپ کی محفل پاک میں محرس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی سیدہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی کی خصوصیت ہے کہ جن کے متعلق ربِ کائنات کے خالقِ کائنات کے کلام میں عظمتِ شانِ جو صلح حدہبیہ ہے حدہبیہ جی بیتِ ردوان وہ کس لیے ہوئی حضرتِ دیوکار توجہ فرمانا قرآن کی یہ نصح ہے کہ جن جن صاحب نے بیتِ ردوان پر کو درخت کے نیچے بیٹھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے اللہ ان پر راضی ہے اللہ ان پر بولو نا اللہ ان پر جب اللہ بھی راضی ہے تو اللہ کا رسول بھی راضی ہے اللہ کا رسول راضی ہے تو نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے غلام بھی ان پر بولو نا سارے غلام بھی ان پر راضی ہیں وہ کتنے صحابہ اکرام ہیں کموں پیش پندرہ سو صحابہ اکرام کی جماعت پندرہ سو صحابہ اکرام کی کموں پیش جماعت جنہوں نے ترخت کے نیچے بیٹھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت کو قبول فرمایا تو اللہ صرف ظاہری عمل دے کر قبول نہیں فرماتا بلکہ میرے رب کی یہ شان ہے میرا رب دل کی ارادے کو دے کر عمل کو قبول فرماتا ہے نیت کو دیکھتا ہے عمل نہیں دیکھے جاتے نشتے دیکھی جاتی ہیں ان کی نیتوں کے اعتبار سے ان کو جزا دی جاتی ہے تو یہ صحابہ اکرام جب بیعت کر رہے تھے مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر تو رب کائنات نے ان کو جو دنیا میں جزا دی ارے آخرت میں جو جزا ملے گی وہ تو رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے جو دنیا میں ان کو جزا ملی وہ پہلی شرط یہ ہے فرمایا ہے اے میرے نبی کے غلاموں جو اور تم پر رب راضی ہو چکا ہے اللہ تم پر راضی ہو چکا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین البتہ تحقیق اللہ ان مؤمنین پر راضی ہے کن پر؟ بیعتیں تو اور بھی ہیں کئی مقامات اور بھی ہیں لیکن یہاں مخصوص ہے فرمایا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی ان پر اللہ راضی ہے اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے دل بھی کالے ہیں نشتے بھی ان کی کالی ہیں چہرے بھی ان کے کالے ہیں زبان بھی ان کی کالی ہے حضرات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے بتاؤ تو صحیح اپنی تحریک سے اپنی کتابوں سے ان کی فرس بتاؤ جن پر راب راضی ہے تو ان کی دو چار پانچ دس پر ترتیب ختم ہو جاتی ہے ان کی تعداد ختم ہو جاتی ہے میں نے کہا عقل کے ان دو کم ہو پیش بندہ سو صحابہ کے لیے تو نسJam قطی ہیں جن پر اللہ راضی ہے ارے جن پر اللہ راضی ہوتا ہے ان کو جنت آتا ہو جاتی ہے جن پر اللہ راضی ہے وہ جنتی ہیں اور جو جنتین کے ساتھ اداوت رکھے discussing توسکی ہوتا ہے جو جنتیوں کے ساتھ عداوت رکھے وہ بولو نا وہ توسکی ہوتا ہے تو ان کی جنت تو ان کی جنت تو قرآن پاک کی نصح ثابت ہو گئی کیوں اللہ ان پر راضی ہے اب راضی ہونے والی آیت ہم نے پڑھ دی راضی ہونے والی آیت ہم نے سنا دی اگر کن راضگی والی آیت ہے تو آپ لے آؤ جی توجہ نہیں فرمایے آپ نے ان پندرہ سو صحابہ اکرام جن میں بلا اتفاق ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں جن میں حضرت عمر بھی ہیں جن میں مولا علی بھی ہیں جن میں اشرہ مبشرہ ہیں ان کی رضا کے لیے آیت تو میں نے پڑھ دی اگر آپ کے پاس کن راضگی والی ہے تو لے آؤ جی بولو تو سہی اب چودہ سو سال بعد کوئی مفقر بن کر ٹی وی پر تبصرہ کرے گا تو ہم اس تبصرے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اللہ کی قرآن کی آیت کو دیکھیں گے اللہ کے حکم کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی فضیلت کو بیان فرما دیا فرمائے یہ وہ مومنین کی جماعت ہے جن پر اللہ راضی ہے جن پر اللہ راضی ہے اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جن جن دوست جن جن اصحابہ اکرام نے بیعت کی ان پر اللہ راضی تو جن کے لیے ہو رہی ہے جی سبحان اللہ ایک شیخ علیہ السلام صاحب ہے میں نے کل پر سوئے ان کا کلپ نیٹ پہ دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے عثمان کے لیے بیعت نہیں ہوئی ہے جہاد کے لیے ہوئی ہے نیائی تفسرہ ہے کہتے ہیں اسلام کے لیے جہاد کے لیے بیعت ہو رہی ہے میں نے کہا چلو جہاد ہی کے لیے لیتے ہیں اسمان لیتے ہیں لیکن سفیر بنا کے کس کو بیجا اسمان کو اسمان مکہ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ساتھی بیعت کر رہے ہیں وہ اسمان کی ناموز کے لیے کر رہے ہیں اسمان کی عزت کے لیے کر رہے ہیں تو جو عثمان کی عزت کے لیے ناموس کے لیے جذبہ جہاد کے لیے بیعت کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ سند ہے کہ ان پر رب راضی ہے اور جن کے لیے کی جا رہی ہے بولینا سبحان اللہ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرم نوازی تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی محروم نہیں رکھا بلکہ ارشاد فرمایا اے ابو بکر کوئی بات نہیں اگر آپ نے بیعت اپنے ہاتھ سے کی ہے اے عمر آپ نے بیعت اپنے ہاتھ سے کی ہے تو عثمان آج اس مجلس میں اس معفل میں اس اس دماغ میں مجود نہیں ہے لیکن میں عثمان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہاتھ میرا نہیں ہے عثمان کا ہاتھ ہے اور آج میں اپنے ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں تو بیعت تو ہو گئی نا لقد رضی اللہ علی المؤمنین اللہ ان سے راضی ہے اللہ ان سے بولو نا اللہ ان سے جو اللہ کے بندے ان سے راضی ہیں وہ دور سے بولیں گے سبحان اللہ جن سے رب راضی ہے رب کے بندے بھی ان سے بولو نا اللہ کے بندے بھی ان سے ارے بعد والے معاملات دیکھنے والوں تاریخ کے اور آگ بڑھنے والوں قرآن کو دیکھو رب کائنات رب کائنات قرآن میں یہ الفاظ نازل کر کے کائنات کے مفقروں کا موبند کر رہا ہے فرمائے یہ وہ مقدس شخصیات ہیں جن سے رب بھی راضی ہے رب کا رسول بھی راضی ہے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے اب آپ بھی ان سے بکر اب میں ایک مقام اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جناب سجدہ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت سبحان اللہ آپ کی سخاوت غنی ہے آپ غنی ہے آپ اور واللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے مفہوم سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں عثمان نے دین مصطفیٰ کو غنی کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے عثمان کو غنی کر دیا حضرت عثمان نے دین کو غنی کر دیا جی اللہ اکبر سبحان اللہ شہید ہیں آپ اور یہ وہ شہید ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے میرا عثمان شہید ہوگا جی یہ بھی جملہ وہ کالوں کے مو پر تماشا ہے جی شہید وہ کون ہوتا ہے جو دین پر استقامت کے ساتھ رہے جی تو جو اہلِ بیعتِ اتحار رضوان اللہ یا جمعین کے ساتھ بغد رکھے ماذا اللہ جو اہلِ بیعت کا غاصب ہو ماذا اللہ استغفراللہ وہ دین پر قائم رہتا ہے جی بولے نا جن کے دل میں اہلِ بیعتِ اتحار کا بغض ہو جو ان کے مال کو ماذا اللہ غاصب ہو وہ دین پر قائم رہتا ہے جب دین پر قائم نہیں رہ گا تو اس کی موت شہادت میں کیسے بدلے گی جی تو آپ گرنٹی مصطفیٰ نے دی فرمایا کائنات والوں تم دیکھ رہے ہو اس محول کو میں عثمان کے انجام کو دیکھے بتا رہا ہوں میرا عثمان آج بھی میرا غلام ہے مرتے دم تک میرا غلام رہے گا ایمان پر قائم رہے گا تا بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا عطبہ عطا فرمائے گا شہید ہیں آپ اتنا ہی کافی ہے آپ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کوئی بندہ اگر کسی کتاب کے حوالے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر کوئی اتراز کرتا ہے تو ان کو اتنا ہی کافی کہہ دینا کافی ہے بھئی بات عثمان شہید ہے عثمان بولو نا عثمان شہید ہے اور وہ بخت والے لوگ ہیں یقیناً وہ بڑے بخت والے ہیں جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو منایا ختم کر کے جلسہ کر کے محفل کر کے سبیل لگا کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سیروں کے تاج ہے ہمارے ایمان کی جان ہے ہمارا دل ہماری جان مال اولاد سب عظمت حسین پر قربان ہے امام علی مقام کی عظمت پر قربان ہے لیکن ان کی نام کی سبیل لگانا آئین عبادت ہے سواب ہے ترجے ہیں لیکن سنو حضرت مولا علی مقام حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نام کر سبیل لگانے والوں کہتے ہو کہ امام پیاسا شہید ہوا لیکن کتنے دن تین دن تین دن پیاسا تھا کہاں کربلا میں شہر میں نہیں کربلا میں سہرہ میں جنگل میں مدان میں مدان میں ارے ان کی پیاس کو یاد کر کے تمہارے دل میں درد آتا ہے سبیلیں لگاتے ہو لگاؤ لگانی چاہیے لیکن میں نے کہا جو مدینہ تو رسول میں ہو جو شہر مدینہ میں ہو تین دن نہیں چالیس دن پیاسا جا میں شہادر نوش کر کے گیا ہو ان کے نام کی سبیل نہیں بنتی بولو نا لیکن کرے کیا ہم ہم کیا کرے ہماری قوم لکیر کی فقیر ہے ہماری قوم لکیر کی فقیر ہے جو کسی نے کیا وہ ہم بھی کریں گے جو کسی نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے جی ایک دو تین سال سے یہ عید غدیر کے نام عید غدیر کے نام پر عید منائی جا رہی ہے میں پوچھتا ہوں ان عید منانے والوں کو اٹھارہ ذلحج ہی کو تمہیں عید کیوں یاد آئی کہتے ہیں ہمیں عثمان سے محبت ہے میں نے کہا تمہارے شیخ علیہ السلام کو عثمان سے محبت نہیں تھی بولو آج میں نحاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ان کی آئی ڈی سے عید غدیر منائی جا رہی ہے میں نے کہا کل کے اندو تمہارا شیخ علیہ السلام تو چالیس سال سے ایس پلیٹ فارم پر ہے پہلے عید غدیر کیوں نہیں منائی تم نے اس کا مطلب ہے جو ادھر سے آئے تمہارے لیے وہی محبوب مشغلہ ہے جی میں نے کہا عید منانے والوں اگر تو عید منانے کے بعد آپ کو وضاحت دینی پڑے گی کس ہی تمہار سے عید مناتے ہو عید سے اختلاف نہیں ہے ہمیں عید تو کوئی دن بھی بندہ کسی دن کو بھی عید مقرر کر سکتا ہے لیکن کرنے کے بعد اس کو وضاحت دینی پڑے گی اس کو وضاحت دینی پڑے گی کہ ہم عید منا رہے ہیں اس وجہ سے منا رہے ہیں میں نے کہا بتاؤ تم عید غدیر کیوں مناتے ہو کہتے ہیں شیعہ مناتے ہیں میں نے کہا شیعہ سے پوچھو وہ کیوں مناتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں من کنتو مولا فعلی المولا سے مراد خلیفہ افضل حضرت مولا علی ہیں وہ تو مناتے ہیں اس لیے اگر تم نے اس نیت سے منائی تو تم سنیت سے خارج جی اگر تم نے اس نیت سے منائی جوشیوں کی نیت ہے تو اہل سنن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے حضرات لیکن جو میں بات کرنے لگا ہوں آخری سمجھیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو میں مکمل کروں گا علماء اکرام بیان کرتے ہیں تاریخ میں ہے حدیثوں میں ہے جب سیدنا عثمان بن افحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا محاصرہ لے کیا گیا مکان شریف کا مدینہ تو رسول میں ہے خلافت اپنے پاس ہے مجبور نہیں ہے جی مجبور تو کوئی بھی نہیں ہے ہم امام حسین کو بھی مجبور نہیں سمجھتے ہم امام حسین کو بھی مجبور نہیں سمجھتے مختار قل کا نواسہ مجبور کیسے ہو سائے تو جو نہیں کیا آپ ہم ان کو بھی مجبور نہیں سمجھتے وہ مختار قل کا بیٹا ہے جی اختیار والا ہے لیکن وہ اختیار روحانیت والا لیکن عثمان کے پاس تو ظاہری اقتدارگی حکومت ہے حکومت کا تاج عثمان غنی کے سر پر ہے جی ہے نا خلیفت المسلمین ہے نا تو کموں پیش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کموں پیش تری لکھ مربع مل کی حکومت تاج عمر کے سر پر تھا تو مزید فتوحات ہے نا بے اتنی سلطنت کا مالک فوج اسلاح اقتدار بلوائی کتنے ہیں گنتی بار مٹھی بار کہا صحابہ اکرام نے عثمان فوج کے لئے آرڈر جاری فرمائے تو فرمایا عثمان اپنی جان کا نظرانہ تو دے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کے شہر کی بھی حرمتی نہیں ہونے دے گا بولو نا بولو یہ جملہ بڑا خاص ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی شہر بھئی جو عثمان حضور کی شہر کی نموس کے لئے اپنی جان دے دے اسے عثمانے گنی کہتے ہیں اسے عثمانے زنورین کہتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کال ایمان والوں سے اور رافزیوں سے اور رافزی کی پیٹیم سے میں نے کہا عثمان تو وہ ہے جو حضور کے شہر کے لئے اپنی جان کا نظرانہ دے رہا ہے جو شہر کی نموس کو اتنی امیت دیتا ہے وہ حضور کی آل کی نموس کو امیت کتنا دیتا ہوگا اور پھر جو آخری جملہ تھا وہ آگے ہے امام علی مقام امام حسین امام حسن جناب عثمانے گنی کے پہردار ہیں جی تلوار آپ کے ہاتھ میں نا دروازے پہ کھڑے ہیں نا حضور عثمان کی عزت پر پیرا دے رہے ہیں نا یہ ان کا روحہ ماؤ بینہم اپنا یہ رحمت والا تعلق ہے اہلِ بیت صحابہ کی نموس پر پیرا دیتے ہیں اور صحابہ اہلِ بیتِ اتحار کی نموس پر پیرا دیتے ہیں کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی امامِ علی مقامی امامِ حسین تلوار لے کر کھڑے ہیں امامِ حسن تلوار لے کر کھڑے ہیں اور جو ملاجوں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دور میں پوری دنیا کے سید جو سید ہیں جو سید ہیں سید خاندان سے نہیں ہوتا سید سادات سے ہے نا جو اپنے آباؤ آج کی نحج پر ہوگا وہ سید ہے جی اگر خون سے ہے تو پھر تو ابو اللہ کی تعظیم بھی امبر واجب ہوگی استغفراللہ خون تو ہے نا جی تو کیا آپ ابو اللہ کی تعظیم کرتے ہیں یا مضمت کرتے ہیں جی تو آپ کو خیال کرنا چاہیے خون تو آپ سمجھ لے نا خون تو ہے نا تو آپ کہیں گے خون کی بات ہی نہیں ہے خون کی بات ہے کہتے ہیں آپ سیدوں کے گستاک ہیں سیدوں کے گستاک ہیں واللہ حضور میاں صاحب تشریف فرمائے اپنے گاؤں میں ایک سید آدھے کی مجودگی میں حضور تشریف فرماتے ہیں میں نے کہا تھا ارے ہم سیدوں کے جوتے اٹھا کر اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہیں بولیے نا جو ہمیں بلکہ ایک جملہ اور میں کہہ دیتا ہوں آنٹی رکارڈ ہے میں کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ تم اہل بیت کے گستاک ہو تو میں نے کہا تم آؤ نا مدان لگاؤ ہماری گستاک حسابت کرو جی بولیے نا ہم کھلے دل سے اعلان کر رہے ہیں آج اس آستانہ لیا کوٹلا شریف کے اس آستانے پر اور کبلہ میاں صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کر یہ میں اپنے دل سے اعلان کر رہا ہوں بھئی پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے ہمارے ذمہ ہمارے جماعت کے ذمہ کسی ایک گستاکی کو لگاؤ ہم اس کا دفاع کریں گے ہم کریں گے دفاع ہم اس کا جواب دیں گے اگر حمد ہے تو آؤ مدان میں ہم تمہاری گستاکی تمہارے ماتیں بلگا دیں جواب دو چونکہ جمعچے نہیں ہیں اگر تم ہماری گستاکی حسابت کرو گے فاللہ العظیم ہم رجوع بھی کریں گے توبہ بھی کریں گے تمہارے مرید بھی بنیں گے لیکن تمہاری گستاکیاں تمہارے گستاکوں کے ساتھ تعلق نسبتیں یرانیں اگر ثابت ہو جائیں بلکہ میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں ہم تو نہیں کرتے ہیں جو کرنے والا ہمارا ان کے ساتھ کو رشتہ ثابت کر دو جو گستاکی کرنے والا ہمارا ان کے ساتھ کو رشتہ ثابت کر دو نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہوگا کیوں ہم نے دامن امام احمد رضا بریلوی کا تھاما ہے ہمارے دامن ہمارے ہاتھ میں دامن مجدد لفثانی کا ہے ارے مجدد بات اللہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ نے قدیب عدوی سکھائی نہیں ہے وہ تو حضور کے در کا بھی عدب کا سبق دیتے ہیں حضور کی آل کا بھی عدب کا سبق دیتے ہیں حضرت احمد بکار سیدادیں جتنے ہیں یا تو حسنی سید ہے یا حسنی ہے دو ہی نسلے ہیں نا اس وقت پوری دنیا میں دو ہی نسلے ہیں نا جتنے آپ نے آپ کو سید کہلوانے والے یا ان کے جد امام حسن ہوں گے یا امام حسین ہوں گے تو میں نے کہا یہ دونوں شہداد عثمان اگنی کی نموس پر پیرا دے رہے ہیں جی بولو نا نہیں دیا ہم دکھاتے ہیں اگر آپ کو نظر نہیں آتا ایران کے ڈالروں نے آپ کے آنکھوں پر پٹی بھرندی ہے تو ہم دکھاتے ہیں ہم دکھائیں گے امام حسن سے بڑا سید کون امام حسین سے بڑا سید کون ارے جتنی کائنات میں اس وقت سید ہیں ان دونوں خاندانوں میں سے ہیں تو میں نے کہا اس بات کا مطلب یہ ہے سید سیو لکیتہ وہی رہتا ہے جو صحابہ کی نموس پر پہرا دیتا ہوا نظر آئے جو صحابہ اکرام کے ساتھ بک بک کرتا نظر آئے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا نظر آئے ہم کہیں گے یہ سید نہیں ہے خدا قسم یہ ایران کا کتہ تو ہو سکتا ہے سید ہو سکتا نہیں ہے کیوں سید وہی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نموس پر پہرا دے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ بیتِ آتحار کا نموس کا پہردار بنائے آمین کہہ دیں یار یہ دعا کا وقت ہے مقبولیت کا وقت ہے آستانوں پر اگر دعا قبول نہیں ہونی تو کہاں ہوں یہ آستانیں ہیں خدا کی قسم صرف دعا کے لئے آتے ہیں دعا کر ہی ہو سکتا ہے کئی ایک دعا قبول ہوگی تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جب تک زندہ رہیں حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ امیر الدین کٹلوی کی آزمت و شان کا صدقہ آپ کے آستانے کا صدقہ دعا کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں اہلِ بیتِ آتحار کی نموس کا پہرے دار بنا کے رکھنا جب تک زندہ رہیں نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان عزمت و شان کے نموس کا پہرے دار بنا کے رکھنا اللہ اسی میں ہمیں زندگی عطا کرنا اسی میں ہمیں موت عطا فرمانا و ما توفیقی اللہ بللہ و ما علیہ آشیک محبوب آشیک محبوب آور حضرت عثمہ آشیک محبوب آور حضرت عثمہ موسیقی 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 موسیقی